اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو فرمایا کہ اشہرم معلومات گرنے چینے مہینے ہیں یہ مشہور مہینے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ کوئی نوشب وال کو چلا جا اور کہے عرفات میں جا کر کہ میں تو حج کرنے آیا ہوں عمرہ کرنے آیا تھا میں نے سوچا یہ بھی کرتا ہی چلو یا عراقی ارکان حج وہ نوشب وال کو ادا کر لے دس شب وال کو قربانیں کر دے اور کہے بھئی میرا کام تو ہو گیا تو ایسا نہیں ہے حج کی تاریخ ہمیشہ سے یعنی زلحج ہی کا مہینہ حج کے لئے منتخب رہا ہے اور زلحج ہی میں دیکھیں نا زلحج حج والا مہینہ حج کا مہینہ زلقادہ کو تو عام طور پر زلقادہ تو کہتے ہی ہیں اردو میں ایک اور نام بھی استعمال ہوتا ہے اس کے لئے خالی کا مہینہ یعنی اس میں تھوڑا سا انسان جو کہیں کہیں فارغ ہوا کرتا ہے تو اس کے کہتے ہیں خالی کا مہینہ لیکن اس خالی کے مہینے کی بھی اس بھرے وہ مہینے سے نسبت ہے اور وہ مہینہ ہے زلحج کا مہینہ اور دیکھیں کہ کمال یہ ہے کہ زلحج کے مہینے نے ان دو مہینوں کو اپنے سے منصوب کر کے قرآن مجید میں اشہرم معلومات فرما دیا کہ یہ مشہور مہینے ہیں ظاہر بات ہے کہ دو مہینے دس دن یہ ہو گئے آگے بھی آپ ملا لیں تقریباً دو مہینے بارہ تیرا دن کر لیں کیونکہ اب منہ شریفے میں اگر کوئی ہے تو برحال وہ ارکان ہی ادا کر رہا ہے طریقہ حج کا جن لوگوں نے کر لیا انہیں تو معلوم ہی ہوگا جنہوں نے نہیں کیا وہ بہار شریعت میں حج کا حصہ دیکھ لیں وہاں سے تفصیلات مل جائیں گی تاکہ جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو حج کی سعادت دے تو وہ طریقے آپ کا کام آئیں اکثر ہمارے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے کوشش یہ ہوتی ہے کہ حج کو جاتے وقت دعائیں یاد کی جائیں ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ جس کا ارادہ یہ ہو کہ وہ حج کو جائے اسے چاہیے کہ وہ تیاری کر کے رکھے اس لیے کہ این وقت میں اگر کبھی جانا پڑ کے اچانک یعنی اللہ تعالیٰ ایسے قسمت کرے اور اچانک جانا پڑ جائے اور پھر تیاری نہ ہو تو پھر انسان سوچتا ہے کہ اچھا کتاب کھول کے پڑھ لوں گا پھر یہ کر لوں گا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں آراب کی غلطیاں ہو جائے کرتی ہیں زبر زیر پیش وغیرہ وغیرہ اس میں یہ چیزیں غلط ہو جائے کرتی ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے جس کا ارادہ حج کرنے کا ہو اسے چاہیے کہ اپنے تیارے مکمل رکھے وہ بات یہ ہے کہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے والے کو اس گھر کی زیارت کا شوق ہمیشہ رہنا چاہیے اور اس لئے رہنا چاہیے کہ زہر بات ہے کہ وہ بیت اللہ ہے اور تیارے بھی مکمل ہونی چاہیے تاکہ اگر تیارے مکمل رہے تو پھر روانگی میں آسان ہی ہوتی ہے اور تیارے ہی مکمل نہ ہو تو آدھا دل ادھر اٹکا رہتا ہے آدھا ادھر اٹکا رہتا ہے آدمی کا دیکھیں نا اگر آج آپ کی ایک استطاعت نہیں ہے تو اللہ قادر ہے کریم ہے کل آپ میں اچانک سے اگر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کیا آپ فرض کو جا سکے تو پھر ایک کمی آپ میں یہ ہو جائے گی کہ تیارے تو ہے نہیں اب وہاں جا کریں گے کیا ایک صورت تو یہ ہو سکتی تھی کہ بس وہاں جائیں قابط اللہ شریف کو دیکھتے رہیں اور جیسے سب کر رہے ہیں ہم کریں لیکن اس میں وہ بات تو نہیں آئے گی جو وہاں جا کر عورات اور دعاوں کے پڑھنے سے آئے گی وہ بات وہاں پہ نہیں آسکتی ویسے تو آپ کو ویسے تو آپ کو جو ہے وہ سب کچھ بتایا جا چکا ہوگا اس سے پہلے کہ ہج کے تیارے اس طرح کیا اور اس کے فضائل پہ بھی یقیناً بہت گفتگو ہو چکی ہوگی اور ظاہر باجہ کے بات ہی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ بھائی احمد قادری نے جو سلسلہ وہاں پہ شروع کیا ہوا ہے سارے معاملات میں تو انہوں نے بہت کچھ آپ کو بتا بھی دیا ہوگا اس سلسلے میں میرا تو صرف یہ ہے کہنا کہ تیاری مکمل رہے تو سفر میں آسانی ہوتی ہے بات یہ ہے کہ جب حج کو جا رہے ہیں ہم تو یہ سوچ کے جائیں کہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کو جا رہے ہیں تو اللہ رب العالمین سے ملاقات کو جب ہم جا رہے ہیں اس کے گھر جا رہے ہیں تو ہمیں ذہنی طور پر پوری طرح تیار ہو کے جانا چاہیے جو بادشاہ کے گھر جا رہا ہو اور اس کا کہنا یہ ہو کہ وہ تیار نہیں ہے تو پھر تو معاملات نہیں بنتے ہیں یعنی جو جس مقام پر آزم سفر ہوتا ہے جس سے ملاقات کو آپ جاتے ہیں وہاں اگر آپ تیار ہو کے نہیں گئے تو پھر بات بنتی نہیں ہے آپ اگر کسی بادشاہ سے ملنے جا رہے ہیں اور آپ یہ کہیں کہ میں فلانٹیز یہاں پہ بھول گیا فلانٹیز وہاں پہ بھول گیا یہ تیاری نہیں وہ تیاری نہیں ہے تو یہ بادشاہ کے کی جو ملاقات ہے اس کے آداب کے خلاف ہے یہ بات اسی طرح جب کوئی حج کو جاتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جا رہا ہے تو پوری تیاری سے جانا چاہیے اس لحاظ سے کہ ممکن ہے کہ میرا وہاں پہ خاتمہ ہو جائے اور مجھے واپسی کا موقع نہ ملے تو پھر مجھے تیار ہو کے جانا چاہیے اور یہ بھی کہ اگر واپسی کا موقع ملے تو پھر بھی کم سے کم وہاں کے آداب کے خیال رہے اور ارکان پوری طرح سے ادا ہوں تو جو وہاں جانے والے ہیں وہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مناسق کے پورے ارکان اور حج کے پورے احکامات یہ سب کا سب تقریباً آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے اور تھوڑا تھوڑا اسے آپ حاصل کریں سیکھیں تھوڑا تھوڑا تو میرا خلال تھوڑا تھوڑا بھی بہت ہو جاتا ہے کیونکہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو کچھ بھی ہوں وہ اپنی صلاحیتوں کے وجہ سے ہوں جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے کچھ نہیں ہوں گا بات یہ ہے کہ حج بھی اس کی توفیق سے نصیب ہوتا ہے اور حج بھی اس کی توفیق سے کیا جاتا ہے اور ظاہر بات ہے کہ یہ سفر اتنا آسانی ہی جتنا کہ ہم نے اسے سمجھا ہے اور آسان بھی ہے اس لحاظ سے کہیں کہ تیاری مکمل ہے تو پھر ہر چیز آسان ہے اگر تیاری مکمل نہیں ہے تو ہر چیز بہت مشکل ہے تو تیاری جو ہے وہ ہر صورت میں ہر ایک کی ہونے چاہیے عام طور پر کہا ہی جاتا ہے کہ میں ٹھیک ہے نماز کے مسائل بہت ضروری ہیں وہ آنے چاہیے یہ بالکل صحیح ہے اسے آنا چاہیے نماز کے مسائل کو آنا چاہیے اور نماز کے مسائل میں تفصیلات بہت ہیں انہیں بھی آنا چاہیے تہارس سے لے کہ صلاح تک کے مسائل تو آنے چاہیے اور چلیے اعتقاف بھی آنا چاہیے اس لئے کہ رمضان مبارک میں ضرورت پیش آتی ہے اس کی اب اس کے بعد روزے کو بھی آنا چاہیے اس لئے کہ روزہ سال میں ایک بار رکھنا پڑتا ہے یعنی یہ نہیں کہ چونکہ ایک بار رکھنا پڑتا ہے لہٰذا ضرورت نہیں ہے نہیں ضروریات میں سے آئی ہے انہیں آنا چاہیے حج کے ایک آمات کو اس لئے آنا چاہیے کہ یا تو زندگی میں حج ہم پہ فرض ہو سکتا ہے یا اگر ہم پہ فرض نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ دوسروں کو ضرورت پڑ جائے اور یہیں سے نہیں یہاں پر نہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حج کرتے ہوئے آپ کا کوئی ساتھی دوست کوئی وہاں گیا ہو اسے کوئی مسئلہ درپیش ہو اسے وہاں مکہ مکرمہ میں مینہ میں عرفات میں کہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو اور وہ فون کر کے آپ سے پوچھ لے تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو بتانا پڑے گا اب معلوم ہوگا تو بتائیں گے نہیں معلوم ہوگا تو کیا بتائیں گے اکثر وہاں پر نماز کے مسائل بھی ہو جاتے ہیں اور مسئلے بھی پوچھنا پڑ جاتے ہیں تو سب کچھ یہ ہے وہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے نہیں پوچھ进 گے جز است سب کچھ کچھ موسیقی